اسلام علیکم ویورز سمال سائز کے پیاز تھے اور یہ چار ہری مرچیں تھیں میڈیم سائز کی ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو فائن چوب کر لیں لیکن گرائنڈنگ سے اچھا ٹیکسٹر آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے ایک سی ڈیر ٹیبل سپون میرے پاس لیسے ندرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس ہے اور یہ ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون پسہ دھنیا ہاف ٹیبل سپون زیرا پاودر اور میرے پاس ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ اس میں یوز ہوتی ہے کالی مرچ اور ہری مرچ اس لئے آپ نے پرپورشن دھیان سے رکھنا ہے کیونکہ پیاز کے مکسٹر میں بھی ہری مرچ ہے اور ویسے ہم اس میں ثابت ہری مرچ بھی ڈالیں گے اس لئے جو کالی مرچ ہے وہ آپ نے بہت زیادہ نئی ڈالنی اس کے علاوہ نمک چاہیے ہوگا اکارڈنگ ڈو یور ٹیسٹ ہمیں چاہیے یہ دہی اور ہمیں چاہیے یہ جولین کٹ میں ادرک اور یہ ایک ہری مرچ ہے جس کو کٹ لگا لیا ہے میں نے اور ہمیں چاہیے یہ بٹر مکھن کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی کڑاہی میں آپ چاہیں تو مکھن میں ہی کڑاہی بنا لیں لیکن وہ پھر جل جاتا ہے مکھن اکیلا اس لئے میں اس کے اندر آئل بھی ڈالتی ہوں اور ہمیں چاہیے ہوگی اس کے لئے یہ کریم آدھا پیکٹ چلیں گے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کی کوکنگ جی تو یہ میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ بٹر 2 ٹیبل سپون اس کو کر لیں گے ہم میلٹ اچھے طریقے سے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا اس میں زیادہ آئل اچھا نہیں لگتا بٹر ہو گیا ہے میلٹ اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ آئل اور اس کو کر لیں گے پھر لیں گے جب تک کہ یہ اپنا کلر ٹرین نہیں کر رہتا گوش کے پھائیں گے میں شہر میڈیم تو ہائی فلیم پر کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہر 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 اس کا ہی لیئر ہے وہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور اندر سے پھر وہ سوٹ رہتا ہے اور جوچی جوچی تا رہتا ہے یہ تو دیکھیں اس کا کلر ٹرین ہو گیا ہے آپ نے اس کے اندر ڈال دیں گے لیکن اگر اکھا پیسٹ اور اس کو کریں گے ایک منٹ کے لئے سرائے تاکہ اچھا سا روما لیکسن کا نکل ہے لیکن اگر اکھا سا روما لیکسن کا نکل ہے لیکن اگر اکھا درکھ ڈال کے ایک منٹ ضرور فرائے کیا کریں تاکہ اچھا روما اس کا بنے جیوی تو یہ سوتے ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ پیاز اور ہری میچ کا مکچر اس کو بھی ہلکا سا سرائے کریں گے تاکہ پیاز کا پانی ڈرائی ہو جائے ایک بات اور جو میں آپ کو بتا دوں اس کڑاہی میں پیاز بالکل ہے اگر آپ چاہیں تو نہ ڈالیں سرکھ کٹی ملک اس میں ڈالیں ہمارے گھر میں گریوی زیادہ پسند کی جاتی ہے اس لیے میں پیاز ڈال رہی ہوں لیکن پیاز سے اس کا بہت اچھا ڈیسٹ جاتا ہے تھوڑکی گریوی بن جاتی ہے ڈرائی ڈرائی نہیں ہوتا یہ پیاز کے بغیر بھی اچھی لگتی ہے اور پیاز کے ساتھ بھی بہت ہی مزیگی لگتی ہے۔ اب اس کا جی ہم کریں گے پانی بلکل ڈرائے تاکہ پیاز جو ہیں اچھی طرح سے پرائی ہو جائیں۔ اور بلکل آپ نے گولڈن ہی کرنا اس کو کڑاہی کو کیونکہ یہ وائٹ وائٹ سی اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ چکن کا کلر زیادہ چینج نہیں کرنا صرف اس کو کپ کرنا ہے کمپلیٹ ہی ہم نے۔ یہ پانی درائی ہوا ہے۔ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ نمک اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ سوکھا دنیا، کالی مرچ اور زیرا پاورڈر۔ اس کو کریں اچھی طرح سے مکس پیازو نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے۔ پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے تاکہ یہ چکن ہے وہ اسی پانی میں گل جائیں۔ اور پھر ہم چلیں گے اپنے نیکس ٹٹ کے طرف یہ دیکھیں کہ یہ پانی کرائی ہو گیا ہے۔ ہمارا یہ چکن بھی گل چکا ہے۔ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دہی ایک کپ اس کو کرلیں اب میکس فلیم میڈیم کرلیں پانچ منٹ کے لئے پانی کرلیں اگر آپ نے اس پانچ پر دیکھ لینا ہے اگر آپ کا چکن بھی گھو چکا ہے تو آپ نے اس کو صرف ڈال کے اس کا پانی کر لینا ہے لیکن اگر آپ کا چکن ابھی تھوڑا سا نہیں گلا تو آپ اس نائم دے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں میری چکن میں ابھی تھوڑی سی کسر ہے تو میں اس کو پانچ منٹ کے لئے مزید کور کروں گی اور پھر میں پانچ منٹ کے بعد اس کو فرائے کرلوں گی پانچ منٹ ملک گھو چھوڑی اچھے طریقے سے پانچ منٹ پانچ منٹ ملک گھو چھوڑی پانچ منٹ ملک گھو چھوڑا پانچ منٹ لیمون پڑن میکس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کڑھائی کا کلرس بلکل وائٹ رہے تو آپ زیرا مسالہ بلکل اینڈ پر ڈالیں اس سے ہلکا سا براؤن سا کلر ہاتا ہے توڑا سا ایسا کلر پسند ہے اسی لیے میں پہلے ہی ڈال دیتا ہوں آپ کو بتا دوں اپنی پسند ہوتی ہے ہمارا گھی اچھی طرح سے ہو چکا ہے اور ہم کریں گے اس کو مکس اپنے پڑا کم کر لینا ہے اور اس کے اندر ہری مرچیں وہ جو موٹی والی ہوتی ہیں جو اللہ پینو ہوتی ہیں وہ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے اسی لئے میں ابھی نہیں ڈال رہی مرچ پر گارنشن کے لئے ڈال دوں گی تاکہ وہ زیادہ سپائسی نہ ہو جائے لیکن اس کے اندر وہ ہری مرچ بہت اچھی لگتی ہے جو موٹی والی ہوتی ہے یہ ہمارا اچھی طرح سے ہو چکا ہے میکس اور کریم ڈالنے کے بعد مرچ ہے اور نمک وہ تھوڑا سا کام ہو جاتا ہے اسی لئے آپ نے اس ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو لگے تو آپ ہری مرچ اس ٹائم پر ڈالیں اور نمک بھی ڈال سکتے ہیں میرا یہ ہو گیا ہے بلکل پرفیکٹ اس کے پر میں نے تھوڑا سا یہ عدد ڈال دیا جولین کٹ میں اور میں پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پر لو فلم پر رد دوں گی یہ تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں چک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا سا کلر آیا ہے اب یہ ہری مرچے تو موٹی ڈالتی ہیں لیکن میرے پاس ابھی یہ ہی تھی تو میں اب یہ ڈال لیتی ہوں ان کو واش کر لینا اچھے طریقے سے اور اس میں جو ہری مرچ ہے وہ ڈنڈی کے سمیت ہی ڈالتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ڈال دیا صرف کلر کے لیے کیونکہ میرا سپائسز بلکل صحیح ہیں آپ جی ہم کر لیں گے اس کو سرب جی تو یہ ہماری مزیدار سی وائٹ کڑا ہی ریڈی ٹو سرب ہے آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی